بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسے سائن کی یا نشانی کی کہ اگر وہ آپ میں یا ہم میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں یا فیوچر میں یہ دل کی بیماری یا ہارٹ ریک کا موجود بن سکتا ہے نشانی کیا ہے کہ اگر آپ سیڑھییں چڑھتے ہیں سیڑھی چڑھتے وقت آپ کا سانس پھول جاتا ہے اس سانس اتنا پھولتا ہے کہ جب سیڑھییں چڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو کسی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے اپنے سانس کو بحال کرنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ہارٹ ہے اس کو اتنی خود کو اتنی اکسیجن اور اس کی بلڈ سپلائی اپنی اتنی کم ہو گئی ہے کہ جس کی ویسے ہارٹ جو ہے اس کو نیوٹریشن نہیں بھیر رہی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سیڑھییں چڑھتے ہیں تو بہت سارے مسجد اس میں انوال ہوتے ہیں وال ہوں گے تو ان کو اکسیجن پہنچانے کے لیے زیادہ بلڈ چاہیے ہوگا اسی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے دل کو تیز تیز پمپ کرنا پڑتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اکسیجن ان مسجد کو سپلائی کی جائے جو مسجد سیڑھییں چڑھنے میں استعمال ہو رہے ہیں اگر آپ کو سیڑھییں چڑھنے کی حیبر نہیں ہے آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پہ سیڑھییں نہیں ہیں تو کبھی کبھی آپ کو سیڑھییں چڑھتے وقت اگر سانس چڑھتا ہے تو یہ نارمل ہے کیونکہ حیبر نہیں ہے لیکن سیڑھییں چڑھنے کے بعد جب آپ انتہائی تھکاور کا حساس ہو جاتا ہے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے اور کچھ ٹائم لگتا ہے آپ کے سانس کو بحال ہونے میں اٹ میز کہ آپ کی جو ویسد ہیں وہ نیرو ہو رہی ہیں اور اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہارٹ کو اکسیجن سپلائی کر سکیں یا پراپر نیوٹریشن اس کو سپلائی کر سکیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو جو ویسلز ہیں ان کی رپیر چاہیے اس کے لئے وائٹامن ای چاہیے وائٹامن سی اور نائسین بھی چاہیے نائسین جو ہے یہ ہمارے جو کولسٹول ہے اس کے میٹابولیزم میں اس کا بڑا استعمال ہوتا ہے اس کے حضائی ہے اگر ایکسرسائز کریں اگر بلڈ پیشن ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھیں اگر یہ سائن آپ میں ہے تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فیوچر میں آنے والے وقت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تھانکس پر واشنگ سی یو انہیس ویڈیو